سورہ فاتحہ تو چونکہ اب ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کر رہے ہیں تو آمین پر بھی بات کر لیتے ہیں دیکھیں علامہ ابن منظور افریقی وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جو دعا کے بعد کہا جاتا ہے یہ اسم اور فیل دونوں اس کے اندر موجود ہیں اور اس کا معنی کیا ہے اللہم استجب لی اے میرے رب اے اللہ میری دعا کو قبول فرما اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون اور اس کے حامیوں کے لیے جو دعا کی یعنی کہ ایک دعا کی جس کے اندر ان کو نقصان پہنچے ایسی دعا کی جو سورہ یونس میں موجود ہے کہ رب نطمس علی اموالہم کہ اے ہمارے رب ان کے اموال کو تباہ و برباد کر دے وشدد علی قلوبی ہم اور ان کے دلوں کو سخت کر دے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حارون علیہ السلام نے کہا آمین اور ایک قول یہ ہے کہ آمین کا معنی ہے کہ اسی طرح ہوگا زجاج نے کہا اس میں دو لغتیں یعنی دو طریقے ہیں ایک تو آمین ہے اور ایک آمین ہے ابو العباس نے کہا کہ آمین عاصین کی طرح جمع کا سیخ ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ حسن سے منقول ہے کہ آمین اللہ عز و جل کے اسماں میں سے ایک اسم ہے حضرت مجاہد نے بھی کہا کہ یہ اللہ کا ایک اسم ہے اور یہ یا اللہ کے معنی میں ہے اور اس کے بعد استجب یہ مقدر ہے عزوری نے کہا کہ یہ قول ٹھیک نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آمین رب العالمین کی اپنے بندوں پر مہر ہے کیونکہ اللہ تعالی بندوں کی آفات اور بلایات کو آمین سے دور کر دیتا ہے جیسے جب کسی لفافے پر مہر لگا دی جائے تو اس مہر کی وجہ سے اس میں فاسد اور ناپسندیدہ چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے نہیں کہ کسی بھی انولپ کو اگر آپ سیل کر دیں تو سیل کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر سیل بریک کر کر ہی کوئی چیز داخل کی جائے گی بغیر بریک کیے کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی تو بریک سیل لگانے سے پہلے جو چیز اس میں داخل کر دی گئی ہے بس وہی اصل ہے تو اس میں یہ مہر کا کام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آمین جنت میں ایک درجہ ہے اور ابو بکر نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آمین کہنے والے کو جنت میں ایک درجہ ملے تو بارال لسان العرب جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر چھبیس اور ستائیس پر لفظ آمین کے معنی میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں اب اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آمین کی فضیلت احادیث مبارکہ میں کیا موجود امام بخاری صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں پس جب ایک فریق کی آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں یعنی کہ اگر تمہارے آمین اور فرشتوں کے آمین یہ ایک ساتھ ہو جائے موافقت میں ہو جائے تو پھر تمہارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور یہاں پر گناہوں کے معاف ہونے سے مراد صغیرہ ہیں کبیرہ نہیں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اس حدیث کو پھر امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی روایت کیا ہے اور امام ابی داود نے سنن ابی داود میں بھی روایت کیا ہے اور اسی طرح امام نسائی نے سنن النسائی میں بھی روایت کیا ہے اور ان تمام کتب کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود اچھا پھر امام مالک نے اسے موتہ میں بھی روایت کیا ہے اور امام احمد بن حمل نے مسنت امام احمد میں روایت کیا اچھا امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسے پشت دعا کرتا ہے یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا ایک فرشتہ آمین کہتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے یعنی کہ جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے غائبانہ کی نا وہی دعا فرشتہ لوٹا کر پڑھا کر تمہارے لیے بھی کرتا ہے کہ باری تعالی اسے بھی عطا فرما اگر کوئی اپنے بھائی کے لیے کسی چیز کو مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اسے بھی آتا فرما سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس حدیث کو پھر امام احمد ابن حمل نے بھی مربیات ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تحت روایت کیا ہے اچھا امام ابن ماجہ ایک روایت اور لاتے ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے آمین پر حسد کرتے ہیں تو تم کسرت سے آمین کہا کرو اب آج کے درس کا جو آخری پوائنٹ ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ آیا آمین قرآن مجید کا حصہ ہے یا نہیں قرآن کا جز ہے یا نہیں تو اس زمن میں روح المعانی جو تفسیر کی مشہور کتاب ہے اللہ ماعالوسی رحمت اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 97 پر آپ لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ آمین قرآن مجید کا جز نہیں ہے اسی وجہ سے سور فاتحہ اور آمین کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کیا جاتا ہے ایک قول حضرت مجاہد کی طرف جو منقول ہے کہ آمین سورہ کا جز ہے وہ قطعاً باطل قول ہے وہ ان کی طرف منصوب کر دیا گیا ہے اسی طرح مصحف عثمان اور دیگر مساحف میں آمین کو نہیں لکھا جاتا اور متعدد علماء نے یہ کہا ہے کہ آمین کو قرآن کا جز ماننا کفر ہے کیونکہ وہ قرآن کا جز ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ چند تفصیلات تھیں اس سے متعلق کہ آمین کی معنی کیا ہوتے ہیں آمین کی فضیلت کیا ہے اور کیا آمین قرآن کا حصہ ہے یا نہیں آمین سے متعلق کچھ اور بھی تفصیلات ہیں وہ پھر ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ نماز میں آمین کہنے کے متعلق ائمہ اربعہ کی کیا رائے ہیں امام شافع امام احمد بن حمل امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین ان کی نماز میں آمین کہنے سے متعلق کیا کی آرہ ہیں ان مذاہب میں اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹاپکس ہیں کہ آمین بالجہر اس کے متعلق جو حدیث آتی ہیں اور آمین بالسر کے متعلق بھی حدیث آتی ہیں پھر اسی طرح امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر جو چار مذاہب ہیں ان میں کیا کی آرہ موجود ہیں ان کو ہم پھر مختلف دروس میں قبر کریں گے تاکہ اب چونکہ سور فاتحہ پر بات ہو رہی ہے تو پھر ان مسائل پر بھی ہم بات کر لیں تو اس سے آپ لوگوں کو بات سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے گی اور ایک جگہ یہ معاملہ ایک کٹھا ہو جائے گا اچھا اب یہ جو ہم باتیں میان کریں گے نا انشاءاللہ آنے والے دروس میں تو کچھ لوگوں کو یہ ان کی نیچر ہوتی ہے وہ ہر چیز میں کوئی منفی پہلو نکال لیتے ہیں کہ کوئی آپ فرقہ واریت کر رہے ہیں یا آپ یہ فرقہ واریت یہ نہیں ہوتی دراصل چکر یہ انہیں فرقے کا مطلب بھی نہیں پتا بیچاروں کو فرقے کا مطلب بھی نہیں پتا اس لئے وہ آئمہ اربعہ کو معاذ اللہ استغفراللہ العظیم فرقے سمجھتے ہیں یہ آئمہ اربعہ دیکھو فرقہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر نص میں اختلاف آئمہ اربعہ میں نص میں اختلاف نہیں ہے فروعات میں اختلاف ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو جو نص میں اختلاف کرے گا وہ فرقہ بنائے جیسا کہ معتزلہ تھے جبریہ تھے قدریہ تھے حلولیہ تھے اس طرح اور بہت سارے فرقے باطلہ اور فرقے دالہ تھے تو اب ان کو ہم کہیں گے کہ ہاں تم نے چونکہ نص میں اختلاف کر لیا ہے اس لئے تم ایک فرقہ بنا کر صحیح راستے سے ہٹ گئے ہو اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم